پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ خبریں آ رہی تھی کہ رابطے بھی کیا جا رہے ہیں عاصف علی زرداری صاحب نے تو کچھ پوزیٹیو ریسپونس دیا لیکن پیپلز پارٹی کے کچھ راہنما مسلمی نون کا ساتھ دینے سے ابھی گریزہ ہے کیا کہیں گے سر آپ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلیں بہت نکلیں نائنٹی ٹو چینل کے ارمان لیکن پھر بھی بہت کم نکلیں اچھا اب اس پہ یہ ہے میری جان کہ پاکستان مسلمی نون کے حوالے سے بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ آج بیا نواز صاحب گئے تو بس صبح پاکستان مسلمی نون ٹوٹ جائے گی اتنے ایم این اے اتنے ایم پی اے ذرا بتائیں تو صحیح کہاں ہیں وہ ایم این اے ایم پی اے ذرا میرے جانی ذرا سوچے تو صحیح یہ دس انفارمیشن پھیلانے سے جھوٹ بولنے سے نہ صحافت پروان چڑے گی نہ ملک کی خدمت ہوگی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ چودری نصار صاحب کی ناراضتی کیوں دور نہیں ہو سکی بہت سے ایسے رانگمہ ہیں جو کہ ابھی بھی چودری نصار صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایم این اے جو ہے وہ ٹوٹ نہیں ہے چودری نصار صاحب کا آن ریکارڈ بیان ہے عباس صاحب کہ 99 پرشن مسلمی نون کی قیادت جو ہے وہ اس وقت مسلمی نون کی ریلی میں نہیں تھی بیان تو بتاؤ کہاں پہ بیان آیا ہے آپ نے یقیناً وہ بیان سنا ہوگا چودری نصار صاحب کا وہ بیان سنا ہوگا آپ نے وہ آن ریکارڈ بیان ہے سر جیسے آپ چلاتے رکھ چیزوں کو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کے مالکان نبی آخر و زمان صلی اللہ کو ماننے والے ہیں ان سے کہیں کہ ان کے اگر آپ ماننے والے ہیں تو جھوٹ کا سہارہ نہیں لینا آپ نے تو جھوٹ کا سہارہ جب آپ لیں گے اور جھوٹ بولیں گے اچھا چلے میں بات کرنا چاہوں گا میں بات کرنا چاہوں گا اباسی صاحب سے اباسی صاحب چاہ آپ ٹھیک ہیں کون بھو رہے ہیں رانہ عظیم صاحب ہے رانہ عظیم صاحب ہے رانہ عظیم بھو رہا ہوں اباسی صاحب اباسی صاحب اباسی صاحب آپ نے ابھی برا بالکل کہا کہ رسول پاکس سلام کے ماننے والے جھوٹ نہیں بولتے ہمارے مالکان بھی کیا کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتا میڈیا میں جا سچ دکھاتا ہے آپ نے کہا چودی نصار کیا چودی نصار صاحب نے یہ بیان جاری نہیں کیا کہ بہت سے سینئر مسلم لیگی جو ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کر رہے بیان غرض ہوگا تو میں آن 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 ریکارڈ میں کہتا ہوں کہ ہم آنٹی ٹو کے سب بابی بھی مانگیں گے